اسلام علیکم فرینز بہت اہم خبر ہے عمرہ ویزا نہیں لگے گا پیسے ضائع مت کریں یہ خبر میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا تھا بہت سارے لوگوں نے یہ خبر میس کر دی تھی لہٰذا میرا رائٹ بنتا ہے دوبارہ پھر آپ تک یہ نیوز پہنچاؤں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ معلومات ہیں اسی وڈیو میں آپ کو دوں گا لازمی آخر تک دیکھ کر دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے اصل میں شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ منسٹری آف فورن افیر سعودی عربیہ مطلب موفا سعودی عربیہ جہاں سے ہم عمرہ ویزا حج ویزا کسی بھی قسم کا ویزا اپلائے کرتے ہیں یہ منسٹری اپنی ویب سائیڈ میں کافی زیادہ چینجنگز رہے کر آ رہی ہے تبدیلیاں آنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے سائٹ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے سائٹ میں مسلسل ایرر آ رہے ہیں عمرہ ویزا نہیں لگ رہا پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ دو گھنٹے کے اندر بھی عمرہ ویزا آ جاتا تھا الیکٹرونک ویزا ہوتا ہے ای میل اڈریس پر اپلائے کرتے ہی آ جاتا ہے دو گھنٹے میں بھی آ جاتا تھا چار سے چھے گھنٹے مطلب سیم ڈے میں آ جاتا تھا اب تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا سیکنڈ نمبر پہ جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سعودی عربیہ میں تمام دیپارٹمنٹ میں اسپیشلی موفا سعودی عربیہ میں کام کافی زیادہ سلو ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ بھی کافی زیادہ شورٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ویزا پروسیسنگ میں ڈلے آنا شروع ہو جاتا ہے اب بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کیسے پیسے ضائع ہوئے ہیں کہ کافی دوستوں نے سستا ٹکٹ پرچیز کرنے کے چکر میں پہلے ائر لائن کا ٹکٹ کروا لیا ویزا نہیں لگوایا تھا فرض کریں انہوں نے دس دن کے بعد کا ائر لائن ٹکٹ کروا لیا اس کے بعد انہوں نے ویزا اپلائے کیا کہ ایک دو دن کے اندر ویزا آ جاتا ہے ویزا میں ڈلے آنا شروع ہو گیا ایرر آنا شروع ہو گیا سائٹ اپ ڈیٹ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے لیٹ ہونا شروع ہو گیا تو فائنلی کیا ہوا کہ جب ان کی فلائن کی تاریخ آگئی ویزا ابھی تک نہیں لگا تھا تو جنہوں نے نون ریفانڈیبل ٹکٹ کروا آئے تھے ان کا سارے کا سارا ٹکٹ ایک لاکھ پینٹس چالیس ہزار روپے کا پاکستان سے انہوں نے ڈریک ٹکٹ لیا تھا وہ ضائع ہو گیا اور جنہوں نے ریفانڈیبل بھی ٹکٹ کروا آئے تھے ان کا بھی پندرہ سے بیس ہزار روپے ایکسٹر آباد میں پھر لگا اور انہوں نے ایر لائن کی ٹکٹ کا شڈول چینج کروایا تو یہ چیز میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ نے ان دنوں میں پہلے ویزا لگوانا ہے اس کے بعد تھوڑا سا فلیکسیبل ٹائم رکھ لیا کریں فار ایزیمپل آپ نے جب بھی جانا ہے آپ ایک مہینہ پہلے بھی ویزا لے سکتے ہیں فلیکسیبل ٹائم ہوگا اس کے بعد آپ بیس دن پہلے ٹکٹ کروا لیں تو وہ بھی آپ کو سستی پڑے گی ان دنوں میں آپ نے پیسے ضائع ہونے سے بچانا ہے یہ گلتی بالکل بھی نہیں کرنی کہ پہلے ایر لائن ٹکٹ کروا لیں ویزا تو لگ ہی جاتا ہے آپ کا ویزا نہیں بھی لگ سکتا ڈلے بھی ہو سکتا ہے اور کسی وجہ سے ریجیکشن بھی آ سکتی ہے ویسے تو 99% لوگوں کا ویزا لگ جاتا ہے لیکن ریجیکشن جو ہے یہ ان لوگوں کی آتی ہے جو آرادی سعودی عربیہ میں جا چکے ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ لڑائی جگڑا کیا ہو کوئی نہ کوئی وائیلیشن کی ہوتی ہے یا پھر انہوں نے کوئی فائن وغیرہ نہیں بڑا ہوتا اوبر سٹے ہوتے ہیں چھٹی پہ گئے واپس نہیں آتے کافی زیادہ ڈیفرینٹ قسم کی قاضیز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ویزاز میں ریجیکشن بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ رمضان المبارک میں ان دنوں میں عمرہ کی اتنی زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پیک ٹائم پر اس وقت عمرہ کا ڈیمانڈ ہے اور ویزا پروسیسنگ تھوڑا سا سلو ہو چکا ہے جو لوگ رمضان المبارک میں اپنی فیملیز کو جو لوگ سعودی ربیہ میں کام کر رہے ہیں اکامہ ہولڈر ہیں وہ یہ ذرا بات دہان کر لیں آپ لوگ دوسروں تک پہنچا دیجئے گا کہ جو لوگی کامہ ہولڈر ہیں اپنی فیملی کو وہ عمرہ ویزا پر بلا کر تین ماہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ پورا سال لوگ کرتے ہیں سعودی ربیہ کی منسٹری کی جانب سے واضح طور پر حج منسٹری نے یہ کہہ دیا ہے کہ چھ جون سے پہلے پہلے تمام تار عمرہ کے جو ویزے والے لوگ ہیں وہ انخلا کر دیں سعودی ربیہ کو ایکزٹ کر دیں چھ جون کے بعد کوئی بھی عمرہ ویزا پر جو بندہ ہے سعودی ربیہ میں مجود نہیں رہے گا تو اگر آپ سوچ رہے ہیں ابھی سے آپ اپنی فیملی کو تین ماہ کے لیے اپنے پاس بلائیں وہ بھی عمرہ ویزا پر تو یاد رکھئے ایک تو آپ کا ویزا لگنے میں ڈلے آئے گا پھر فیملی آتے کچھ تین لگیں گے پیچھے تین مہینے نہیں رہ جائیں گے ابھی اگر آج چودہ مارچ چل رہا ہے تو اپریل مائی اور جون میرے خیال سے ڈائی ماہ ابھی سے رہ گئے ہیں اور اگر بھی سے پچیس تین بعد آپ کی فیملی آتی ہے تو صرف ڈیڑ ماہ رہ جائے گا ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں تاکہ آپ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے ٹائم دے یہ نہ ہو آپ اپنی فیملی بلائیں اتنا پیسہ سپینڈ کریں اور وہ بڑی مشکل سے ڈیڑ ماہ رہ پائیں دوسرا آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو چھے جون انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے لیکن چھے جون سے پہلے آپ کو ایکزٹ کرنا پڑے گا چار یا پانچ جون کو جانا پڑے گا اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی فیملی اوور سٹے ہو جاتی ہے تو سمجھئے کہ وہ لائف ٹائم کے لیے یا تو سعودی ربیہ میں بین ہو سکتی ہے دس سال کے لیے بھی بین ہو سکتی ہے چھے ماہ کے لیے جیل بھی ہو سکتی ہے اور پچیس سزا ریال جرمانہ ڈیفرنٹ سزائیں ہیں جو سعودی ربیہ کے جانب سے ملتی ہے لیکن معافی نہیں ہوتی سزا ہر صورت میں سعودی ربیہ دیتا ہے کیونکہ یہ اپنے قوانین پر عمل درامد ہر صورت میں کرواتا ہے اور کسی قسم کی سفارش بھی نہیں چلتی تو یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو اہم بتاتا چلوں دیکھئے اگر آپ کی فیملی اوور سٹے ہوتی ہے تو پر ڈے کے حساب سے ان کو فائن بھی چارج ہوگا فائن بھی ان کو دینا پڑے گا میں یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں کہ لوگ جو اکامہ ہولڈر ہیں وہ اپنی فیملیز کو کیوں سعودی ربیہ عمرہ ویزا پر بلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی کو فیملی ویزا پر بلاتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویزا جس کو بولتے ہیں تو اس پر فیملیز کا اکامہ بنتا ہے پھر اکامہ کی ان کو مہانہ فی بھی پے کرنی پڑتی ہے تو ان فیز سے بچنے کے لیے یہ لوگ عمرہ ویزا لگوا لیتے ہیں تین ماہ کے لیے فیملیز سعودی ربیہ میں ان کے پاس رہی پھر واپس آگی دو تین ماہ بعد پھر دوبارہ سے عمرہ ویزا لگوا دیا پھر فیملیز کو یہ بلوا لیتے ہیں صرف دو کیٹگری کے جو ویزے اس پر اس وقت بہت زیادہ سکتی اور پبندی ہے نمبر ایک عمرہ ویزا نمبر دو حج ویزا ان دونوں ویزوں پر کسی صورت نہ آپ کام کر سکتے ہیں نہ آپ سلپ ہو سکتے ہیں نہ آپ اوبر سٹے ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ جرمانہ اور سزائیں عمرہ اور حج ویزا پر اوبر سٹے ہونے والوں کے لیے ہیں ادر وائز ٹورسٹ ویزا پرسنل ویزر ویزا بیزنس ویزا اور اس طرح کے ڈیفرنٹ کیٹگری کے جو ویزے ہیں ان پر پھر بھی کسی ہاتھ تک نرمی بھی ہوتی ہے سزائیں ماف کر بھی جاتی ہیں سزائیں ماف بھی کر دی جاتی ہیں ان عمرہ اور حج کا ویزا لے کر سعودی ربیہ جانے والوں نے احتیاط کرنی ہے اسی لیے میں نے پہلے بھی اس پر کافی زیادہ انفرمیشن دی تھی ایک دفعہ پھر مجھے ویڈیو بنانا پڑی تاکہ جو لوگوں نے یہ ویڈیو مس کی تھی وہ مس نہ کر پائیں آپ نے بھی دوسروں تک ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہے کسی ایک بندے کا بھی بھلا ہو گیا تو یقین کیجئے اجر و سواب آپ کو بھی ملے گا ہم کو بھی ملے گا اور آخر میں ریکویسٹ ہے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس سے درود پاک بیجا کریں علیر ساکیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب رکھیں تمام طرح اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اور کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے قرآن دازی کب کرنی ہے تو میں عمرہ ویزا کی قرآن دازی صرف اپنے سبسکرائبرز کا نام شامل کر کے کروں گا جب پچاس ہزار سبسکرائبر ہو جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ سپورٹ کریں پچاس ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر اپنے فریرز فیملی میمبر دوستوں تک چینل کو سبسکرائب کروائیں ایک تو ان کو اہم معلومات ملتی جائے گی دوسرا جو خوش نصیب ہیں ان کا عمرہ ویزا بھی نکلائے گا ایک لاکھ سبسکرائبر ہونے پر پھر قرآن دازی ہوگی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے اور بھی چھوٹے چھوٹے انعماد دیے جائیں گے صرف میرے سبسکرائبرز کو دیے جائیں گے جنہوں نے چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کیا ہوگا سوفٹوئر کی ذریعہ تمام تر سبسکرائبرز کے نام آپ کہیں یا نہ کہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے نام آٹومیٹکلی ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل کی طرف سے سوفٹوئر میں انٹر کر کے پچاس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے پر انشاءاللہ عزبجل جرور قرآن دازی کی جائے گی حافظ محمد ساکیب کو ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے بہت شکریہ